سار آپ کی عمر کنی ہے ایک سو چودہ آپ کو یاد ہے جب وہ پاکستان منا تھا بلکل آپ کی خوراک کا راز کیا ہے خوراک ٹھیک ہے آپ پیدا ایڈیا میں ہوئے تھے پیدا ایڈیا میں کون سے ایڈیا کے شہر میں کھیڑا ملک پر ابھی انہوں نے میرے ساتھ پنجاز مائی بھی کیا ایک سو چودہ سال ان کی عمر ہے اور میری ہے چالیس سال میں یقین کریں بھئے ان سے جیت نہیں سکتے لوگ ہمارے سے بڑے حریان ہوتے ہیں وہ بہتے ہیں تمہارے ہان کا کوئی آدمی ریا نہیں ہے میں نے بلا بھی دو س اور پڑی ہے اچھا بابا جی اگر کوئی عورت آپ کو ابھی بھی کہے میں خواہش ماند آپ کے ساتھ خواہش ماند ہو شادی کی تو آپ کریں گے ہاں بلکل کریں گا ہم کمارے میں جامل ہے نیوز ٹوڈے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم میں ہوں بشی ملک آپ دیکھ رہے ہیں پرورام نیوز ٹوڈے آج ہمارے ساتھ ایک ایسے جوان موجود ہیں جو آپ یقین بھی نہیں کریں گے جن کی اگر میں عمر بتاؤں تو لگ بھی نہیں رہے اتنی عمر ان کی لیکن حقیقت ہے ان کی عمر ہے ایک سو چودہ سال ان کا نام ہے یاکوب اور یہ راولپنڈی کے رہشی ہیں اس وقت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ہم جانتے ہیں ان سے اس حوالے سے جی سلام علیکم کیا حال ہے والیکم سلام سر آپ کی عمر کنی ہے ایک سو چودہ اچھا تو آپ کو مجھے یہ بتایا جب آپ کو یاد ہے جب وہ پاکستان بنا تھا بلکل بلکل ہر چیز بلکل یاد تھا ہم لوگو ڈنگر چکھاتے تھے سارے کام کرتے تھے جی گھر کے بھی بھار کے بھی اچھا باہل جی مجھے ایک بزرگ ایک بات بتائیں آپ تو ابھی بھی آپ ماشاءاللہ پلوان ہیں ابھی بھی آپ کچھتے مچھتے کھاتے ہیں آپ کی خوراک کا رہاز کیا ہے اس عمر کے بھی نہیں خوراک ٹھیک ہے خوراک ٹھیک ہے یہ عمر کا لحاظ سے میرا چلا کوئی گھوڑے ہمیں پتہ نہیں کوئی کیا ہویا کوئی نہیں یہ گھوڑے صرف کام نہیں کرتے ہیں نا ہاں کڑ جاتے ہیں بیٹھے پہ اچھا تو آپ رہیشی ویسے کہاں کیا ہے رہیشی تامو تھی کے نا انڈیا کے آپ پیدا ایڈیا میں ہوئے تھے پیدا ایڈیا میں کون سے انڈیا کے شہر میں اس میں کھیڑا ملک پر کھیڑا ملک پر ہاں تو یہاں رالپڑی میں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں تو ہم آتے جاتے ہیں رہتے ہیں خالی مقام ساڑا جا ہے زلہ جیرم ہے اچھا تو ابھی آپ مجھے بات بتائیں ملحال سے کیوں گے جی جی ملحال سے ساتھ پڑی اچھا تو ابھی بھی وہاں کے فیملی کے لوگ موجود ہیں ایڈیا میں یا ادھر ہی سارے آ چکے ہیں نہیں ہمارے ہیں کچھ آپ کی مطلب صحت کا کیا راز ہے اتنی ایک سو چودہ سال آپ نے زنگی کے دیکھ لیے ابھی بھی آپ ایک اور بات بتاتا ہے ابھی انہوں نے میرے ساتھ پنجہ ازمائی بھی کیا ہے اور پنجہ ازمائی میں وہ میں یقین کریں ایک سو چودہ سال ان کی عمل ہے اور میری ہے چالیس سال اور میں یقین کریں بھئی ان سے جیت نہیں سکتا اور کئی آدمی میرے ساتھ مزاق کرتے ہیں ایک اور ہمارے گھو میں وہ بولتا ہے کہ میں قرآن مٹھاتا ہوں تم مرتے ہی نہیں ہیں اچھا مسٹاک نام ہے اس کا ابھی پوت ہو گیا یقین کریں جو میرے پاس آپ کی پکس آئی تھی نا آپ کے لوگوں نے مجھے بیجی ہے اس کے اندر میں نے یہ اندازہ نہیں میں نے کہا یہ آپ کی جو پکس فوٹو سے ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ کی عمر ساتھ سے ستر سال لیکن یقین آکہ میں یہاں کے بہت پرشان ہو گئے آپ کو دیکھ ماشاء اللہ جیسے آپ کی صحت ہے جیسے آپ کے بارے میں سنا تھا اچھا اس کا راز مجیب بتائے خوراک کیا کھاتے ہیں خوراک جو آئے پھر دودھ گی جو بچڑ جائے چھوڑتا نہیں ہے ہمارے میں ابھی بھی لوگ ہمارے سے بڑے حریان ہوتے ہیں وہ بڑھتے ہیں تمہارے ہان کا کوئی آدمی ریا نہیں ہے میں نے بھلا ابھی دو سو سالہ اور پڑی ہے اچھا مجھے بات بتائیں بزرگو آپ کے دانت بھی ابھی دانت بھر گئے انہیں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا بس ماشاء اللہ دوسرے نمبر پر ایک اور دکھائیں یہ بال بھی آپ کے اتنے ابھی بلیک ہو رہے ہیں یہ وائیڈ بھی ہیں کافی بلیک بھی آ رہے ہیں یہ ابھی بلیک ہو رہا ہے یا پہلے نہیں کوئی چٹھے بھی ہیں کچھ بات بچ بچ آئے ہیں اچھا تو علاقہ شکر ہے لیکن بزرگو مالی گالدہ سو بھائی آپ اس ٹیم ایک ٹیم مطلب دیسی گی اس وقت بھی آپ کھا رہے ہیں ابھی تک آپ پتہ چلا ہے بھائی آپ نے ابھی تک انہوں نے داردہ گی استعمال نہیں کیا اور ان کا خورات کا راز یہ ہے یہ دیسی گی بادام پستہ اور یہ چیز کھاتے ہیں ابھی بھی آپ دیسی گی کرنا کھا جاتے ہیں ایک دن میں نہیں کی تو ہم نے کھا جوز بہت پیتے ہیں اچھا بابا جی اگر کوئی عورت آپ کو ابھی بھی کہے میں خواہش ماند آپ کے ساتھ خواہش ماند دو شادی کی تو آپ کریں گے ہاں بلکل کریں گا کیوں نہیں کریں گے یہ بلکل آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جو صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں ایک سو چودہ سال امبر ہے وہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی شادی کے لیے وہ خواہش ماند ہے ابھی بھی انشاءالہ کوئی ایسی بات نہیں بلکل ہم کماروں میں شامل ہیں اچھا ابھی آپ کماروں میں شامل ہیں ایک سو چودہ سال امبر ہو چکی ہے ابھی بزرگ کہہ رہے ہیں میں کماروں میں شامل ہوں ایک دو جگہ گیا منگنی کرنے بس بات بنی نہیں کیوں کیا وجہ بنی تمہاری عمر زیادہ کیا زیادہ ہے ہمارے بتائی تو نہیں آپ نے حقیقت آپ کیا بتاتے تھے میں سال سال بیٹی عمر ہے ابھی آپ لوگ آپ کے پاس اتنی بتاتا سال 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 ساری اگر امبر زیادہ بتائی تو کون رشتہ دیتا ہے ایک سو چودہ سال والے کو نینے دیتے بہی مار آٹ جاتی ہے چلو بٹی دیکھ رہے گا کوئی اپنے ہان کی تو آٹھے ہان تھی بزرگو ابھی ہے بھی نہیں ابھی میرا خیال ہے ایک سو چودہ سال کی تو یہاں پہ ملے گی بھی نہیں اگر ملے گی کوئی اسی پچاسی سال کی تو مل جائے گا وہ تو مل گی چلو اس کو ہم کھرا کے لگائے گا ٹھیک ہو جائے گی جی بلکل جیسا کہ ابھی آپ نے سننا ہے بزرگو ابھی بھی شادی کے خواہش ماننا ہے وہ ابھی بھی چاہتا ہے میری شادی ہو اور ابھی انہوں نے ہمارے ذریعے پیغام دیا ہے بھائی اگر کوئی لڑکی عورت شادی مجھ سے کرنا چاہے تو مجھ سے رابطہ کرے بلکل آپ ذرا خود بتائیں ہاں کیا بتاؤں گا نا بھائی جو کوئی میرے سے شادی کرنا چاہے بشاک خوشی سے کر لے بلکل ہاں تیر باہو جی کھلاو پلاو گئے کیوں جو جو ہم میں کہتا ہو وہ بھی کہیں برابر کھانا برابر کراتا ہے تو کاروبار کیا کرتے ہیں کاروبار میں نے ٹھیک داری کیا ہے میسن بھی یہاں اچھا بہت کام کیے کام ہوگا شمار نہیں اس کا مطلب بزرگ نے ٹھیک داری کیا ہے پیسہ خاصا اچھا خاصا جوڑا ہوا ہے آپ نے بہت بہت جس کی وجہ سے ابھی انہوں نے خواہش کیا ہے کوئی عورت مجھ سے شادی کرے ہاں ایک سو چودہ سال عمبر ہے نہیں عورت سوگاں نے بڑا خجرک ہے آپ کے کتنے مکان ہیں میرے ہاں میرے مکان جی چار کوارٹر تھا میرے گاہروں میں ہیں گاہروں جانتے ہو سیندھ ادھر ہیں اچھا چار پانچے کو ہو رہے ہیں اچھا پانچ چھے کی جگہ تو ہو رہے ہیں اچھا مجھے ایک بار بتائیں یہ تو آپ دس بارہ مکان ہیں آپ کے حملی بہت مکان ہیں اچھا تو ابھی اب نئی نویلی دولن کو کیا دیں گے دولن کو دولن جو دے گی ہو نہیں پھر ہی بتائیں مکان میں کیا مطلب کیا دیں گے سونا دیں گے مکان دیں گے سب سب اسی کے نام پر کر دے گا آدھے آدھے میں رکھوں گا آدھے اس کو دیں گے آپ چاہتے ہیں آدھے جنابین کو انہوں نے ایک اور خواہش بھی کی میری دس مکان آتا ہے اگر کوئی لڑکی مجھ سے شادی کرے اورہ شادی کرے تو میں اس کو پانچ جو ہے مکان اس کے نام پر کرا دوں گا اور اپنی جداد بھی بلکل سب بلکل بزرگو آپ سامنے لوگ آپ کو دیکھنے ہیں آپ یہ سامنے ہو کے بلکل ہماری زمین ہم ربے ہیں ہمارا بہت بڑی فیملی ہے کوئی ایسے نہیں ہے ملتان اگر پچھے سارے یہ رانہ فیملی سے ان کا تعلق ہے رانہ راجپوتل فیملی سے ہے جو بیسیکل بہت آتی ہے نا ایک میرے حوالہ بزرگو اسی ساڑے کل کے تھو آگئی ایک تو آڑے والے کریے پنجاز مارکلی دا گیا پچاس آتی ہے دن میں بزرگو میں تو پنجاز لگا کے میں ڈر گیا ہوں یقین کا میرے تو ابھی بازوں میں درد ہو رہا ہے آپ نے جو پنجے میں میرے درد ہو رہا ہے یہ آدھ ہے یہ بلکہ مدد کو پولی ہے تو پنجے کی ترپیٹور پہ جی بلکہ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ کا مذبان بشیر ملک جاتے ہوئے سب کو ایک بات بتاتا چلوں رانہ راجپوت فیملی سے ان کا تعلق ہے ایک سو چودہ سال ان کے امبر ہے ابھی بھی شادی کے خواہش ماند ہے اور نیک سیرت عورت کے لیے یہ ابھی بھی رابطہ کریں کوئی عورت اگر ان سے شادی کریں ان کو موں دکھانے کے پانچ عدد مکانات اور زمین اور جہداد اور سونہ اور زیورات جب ہم ہی اسی کا ہو جائے گا تو پھر سب کچھ اسی کے نا ابھی ہم ختم ہوئے گا تھا اسی کا ہوگا نا میرے تو نہیں ہوگا جی اوکے دیکھتے رہے گے ہاں